اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سکول سے نکال کر دوسرے سکول میں بھیجنے کی بات سکول انتظامیہ کی جانب سے کی جاری ہے یقیناً اپنے بچوں پر شاید سکول انتظامیہ زیادتی کر رہا ہوا اصابہ بھی لگنے لگتا ہے پر حقیقت کیا ہے آخر کیا وجہ ہے کہ خاص کر دگر سکولوں میں یا کالوجس میں مسلم طلباؤں کو سکول سے نکال کر دوسرے سکولوں کو بھیجنے کی بات کیوں کی جاری ہے لہٰذا آج اسی پر تفسرہ ضروری ہے ویسے معاشرہ کے مختلف شعب و زبان ادارت تنظیم جماعتوں میں اپنے اپنی مادری زبان میں تعلیم دینے کا رجحان رہا ہے پہلے سے خاص کر مسلم سمارچ کی بات کی جائے تو اردو سکولوں مدرسوں میں بچپن سے ہی تحضیب تمیز اٹھنے بیٹھنے بات کرنے کا طریقہ اور اسی کے دائرے میں بچوں کو تعلیم افتہ بنانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے تعلیم اور تربیت کہتے ہوئے کہیں تو ہمارے بچے تربیت سے محروم ہو رہے ہیں ایسا لگتا ہے جس قوم کی تحضیب دنیا کی سب سے بہترین تحضیب ہو اور ایسے ہونچ اخلاق اور سوچ و فکر رکھنے والی قوم کے بچوں کو اسکول سے نکالنے کے فیصلے سکول انتظامیہ کو کرنا پڑ رہا ہے اس کے پیچھے آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے اسے بھی سمجھنی کی ضرورت ہے پہلے سرکار اسکولوں میں پڑھا جاتا رہا پھر جس مادری سبان کی سکول ہوا کرتی تھی وہاں کوئی اردو مراتھی کنڑ اس طرح سے سیکھ لیا کرتا تھا مسلمانوں کے بھی اکثر بچے اردو سے ہی تعلیم لیتے تھے پر وقت بدلا تو لوگوں کی سوچ و فکر بھی بدلنے لگی انگریزی سکولوں کا دور شروع ہوا لوگ انگریزی کو بہت زیادہ اہمیت دینے لگے انگریزی سکولوں کا کریز بھی کچھ حد سے زیادہ ہی بڑھنے لگا تو پھر بہتر مستقبیل کے لیے اپنی قوت سے زیادہ بچوں کو والدین بڑے سکولوں کو تعلیم دینے لگے اور یہی رسم آج بھی دیکھنے کو ملتی ہے کیامپ میں جتنے بھی کانوینڈ انگریزی سکول ہے وہاں زیادہ تو مسلم بچوں کو ہی تعلیم لیتے ہوئے دیکھا گیا ہے یقیناً کچھ حد تک کامیاب بھی ہوئے گئے سکتے ہیں لیکن تعلیم تو حاصل کی پر تربیت سے محروم ہونے لگے کیامپ میں جہاں سینٹ پال، سینٹ میری، سینٹ جوسیف، سینٹ زیویر وغیرہ بڑے ہی تہذیبی آفتہ لوگوں کی سکول ماننے لگے تو خود ہی مسلمانوں کو اسلامیہ یا باشے بن علمین کو اپنے بچوں کو پڑھائی کے لیے بھیجنا ایک طرح سے معاشرے میں اتنا بڑھایا اچھا نہیں مانا جانے لگا جتنا انگریزی میڈیوم کو بچے جانے لگے پھر ایک رونا اپنا یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے یہاں تعلیمی میار اچھا نہیں ہے یعنی کہ مسلمانوں کے سکولوں میں اچھا پڑھائی نہیں جاتا فرانس سکول بہت اچھی ہے اور ہماری سکولوں میں تو ٹیچر پڑھاتے ہی نہیں لہٰذا ایک طرح کے ذہنیت مسلم معاشرے میں پروان چڑھنے لگی آج بھی مسلم داروں سے زیادہ انگریزی، عیسائی یا پھر یہودیوں کے اگداروں میں ہی پڑھنے والوں کے بڑی عزت یا بڑے ہی اکل مند سمجھے جانے لگا ہے اور یہی ہمارے سماج کی پستی کی اصل ہو جائے اور صرف محض تعلیم کے حد تک ہی بات نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے صبح شام مسلمانوں کو ہی بھلا بھرا کہنے میں گزر دیئے اور یہ سچا ہی ہے اگر بلغام شہر کا ہی جائدہ لیا جائے تو ہمارے سے بھی گیر اچھے ایسا کہنے والے لوگ آپ کو روز ملیں گے اور ہر نکڑ پر ملیں گے اگر جائدہ لے کر دیکھیں گے جنہوں نے اچھے غوضوں اور کامیاب زندگی کے ساتھ مقام حاصل کیا ہوا ہے موجودہ دور میں بچوں پر والدین کا کنٹرول جو رہنا چاہیے تھا نہیں رہا کیا ہم کے بڑے سکول یا کالیجز میں پڑ رہے ہیں کچھ بچوں کی بات کہہ رہا ہوں کہ ہی سے کچھ لشوت دے لے کر ایڈمیشن تو کروایا ہے لیکن کبھی بچوں کی تربیت کے طرف توجہ دینے کی زہمت ہم والدین نے نہیں اٹھائی لہٰذا ایک وقتہ ایسا بھی آ جاتا ہے کہ بچوں کو فیل کرنے کے بعد والدین کو لگنے لگتا ہے کہ ظلم آئے اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے اور اسے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا کہ موجودہ دور میں مسلم بچوں کو کچھ سکولوں میں نشانہ منایا جا رہا ہے جان بھوچ کر کچھ ٹیچے مقصود ترباؤں کو ٹارگیٹ بھی کرتے ہیں اور کئی جگہ پر اس پر مقدمے درج بھی ہے اور کئی بار یہ منظر آم پر بھی آ چکا ہے پر اس طرح کی وارداتیں بہت کم کہہ سکتے ہیں اور ویسے بھی اس کے لیے ہم ہی ذمہ دار ہیں پہلے تو منت سماجت کر کے بڑے ناموں کے کالیجز میں داخلہ لیتے ہیں ظاہر ہے اپنے نظم ضبط کے حساب سے وہ چلیں گے اور ہم ہے کہ ہمارے کالیجز کو نہیں جانا چاہتے کیونکہ بہانہ پہلے ہی ہم نے بنا لیا ہے کہ مسلم اداروں میں تعلیم اچھی نہیں ملتی ظاہر آگے کہ ذلت کے لیے بھی تیار رہنا ہوگا اب مسلم اداروں کا بھی ایک پہلو ہے یہ بھی ایک الگ رونہ ہے اب غیروں کے اداروں میں سلام نمسکار کر کے ایڈویشن لیتے ہیں لیکن مسلم ادارہ رہا تو پہلے ہی جھگڑے کا موڑ بنا کر داخل ہو جاتے ہیں فیز بھرنے سے ہی معاملہ شروع ہو جاتا ہے غیروں کے ادارے میں جتنا چاہے ڈونیشن کے لیے تیار رہیں گے لیکن جیسے ہی مسلم ادارے میں داخلہ لینے آئیں گے اچانک قریب بن جائیں گے اور فیز معافی کی درخواستیں یہاں تک کیا اتنا بھی نہیں کرتے والا رویہ دیکھنے کو ملتا ہے کسکولوں میں بچے کی فیز زکاة سے ادا کی جاتی ہے اور غریب باپ کا لادلہ روزانہ مہنگی موٹر سائیکل لے کر گھٹکا سگریٹ کا مزا لیتا رہتا ہے مطلب ہمارے ہاں چت بھی میری اور پٹ بھی میری کہتے ہیں تعلیم جہارت کے اندھیروں کو ہٹا دیتی ہے پر جن نوجوانوں کے ہاتھوں میں ملت کا مستقبل ہے وہ تمام ملت کے نوجوان کہاں اپنا وقت گزار رہے ہیں کچھ جگہ پر تو خود باپ سے ہی اچھے آواز میں بات کرتے ہوئے تم نہ کیا معلوم جاؤ اببا کہنے والوں کو اسی بلغام شہر میں دیکھا جا رہا ہے آج کئی معاملے پیش آ رہے ہیں جہاں سے غیر مسلم اداروں سے مسلم بچوں کو نکالا جا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ سکول یا کالج انتظامیہ کے الزام غلط بھی ہو لیکن کیا واقعی ہمارے جن بچوں پر الزام لگائے جا رہے ہیں وہ بھی شریر نہ ہوں گے آج سبھی کو لمحے فکر کرنے کی ضرورت ہے تعلیم کے آر میں سماج کو بدنام کرنا نوجوانوں کو بند کرنا ہوگا یقیناً حالات خطر راگ بنتے جاری ہیں دنیا کو علم دینے والے تو مومین ہی تھی تب ہی تو قرآن کے آیت اکرب اس میں ربی سے شروع ہوئی ہے پڑھنے لکھنے کا پیغام دینے والی قوم اجزلت کے کس مقام پر پہنچی ہے تعلیم ضرور ہے اور اس سے بھی زیادہ تربیت ضروری ہے کیونکہ تربیت ہی تہذیب ہے اور دنیا کی سب سے بہترین تہذیب مسلمانوں کے پاس ہے مسلمان کو صبح فضر سے لے کر رات سونے تک کا ہر عمل اسلام نے بتایا ہے یہ بات الگ ہے کہ ہماری صبح بارہ وجہ ہوتی ہے اسلام نے جو بھی ہمیں سکھایا ہے ہم تمام کو الٹا کرنے کی قسم ہی کھا چکے ہیں آپ جائیں یا مسجد کے پاس جاؤ کس طرح سے موٹر سائیکل پارکنگ سڑک پر کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا محلہ ہے چھوٹے چھوٹے بچے گالیاں بکتے ہوئے دیکھنے کو ملتا ہے گھر کیا عورتیں ٹی وی سیریل سے لے کر موبائل تک ہر لمحہ مسلوف نظر آتی ہیں پھر کاؤن سے ایڈیوکیشن کی بات ہم کر رہے ہیں اور مان بھی لو کہ کوئی مسلم پڑھ لکھ کر آئی ایس آئی پی ایس بن بھی گیا تو تو اسے مسلمانوں کی فکر کہاں رہتی ہے کچھ لوگ تو بڑے عوضے پر پہنچ جاتے ہیں تو خود کو مسلمان ہونے کے پیچان کو ہی چھپانے کی کوشش کرتے ہیں مطلب تعلیم کی دیوانگی تو ہمارے ذہنوں میں ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کے دین کے محبت اور عظمت کا ذرہ برابر بھی پاس و لحاظ ہم نے نہیں رکھا ظاہر ہے پڑھ لکھ کر بھی کبھی کبھی ہم جاہیل ہی رہ جاتے ہیں اب تو اسلام مسلمانوں کے خلاف بولنے والے کچھ پڑھے لکھے لوگ سماج میں اکرمند بھی مانے جا رہے ہیں یاد رکھو دین کی سمجھ سب سے پہلے ہونے چاہیے اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی پتنا اور اسی ایک عقص معاشرے میں دیکھنے کو مل رہا ہے مہنگی سکول کالیجز پھر غیروں کی ہے یا یہودیوں کی ہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا بچپن سے اللہ اور اس کے رسول کا خوف محبت اس کے ذہن میں پیوست کرنے سے رہے لیکن خوف بڑے اونچے پھر اس کے لیے کمائی بھی الٹی سی دی سبھی جائز بن جاتی ہے پھر کہاں سے معاشرے کی ترقی ہو سکتی ہے پہلے اپنے بچوں کو سچا مومن تو بنا پھر تعلیم کے میدان میں بھیجو گھر سے سکار پہن کر بیٹی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکل تو جاتی ہے پر ترویت دینے سے ہم رہ گئے تو اسے گیروں کے ساتھ بوٹلوں میں جانے میں بھی شرم محسوس نہیں ہو رہی خیر بیلگام شہر میں آج کل سکول کالیجز کو لے کر چچا جاری ہے اس پر یہ مختصر تفسر آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں مقامی خبروں پر ایک نظر بیلگام نورت کے ملے جنب آسیف راجوسیٹ نے بیمس کو ملاقات دی اور مختلف مریضوں کے وارڈوں کا جائزہ لیا سپر سپیشالیٹی اسپتال کی افتتابی ہوئی ہے لہٰذا جدید ٹیکنالوجی سے لیس ایکٹمنٹ سرکار کی جانب سے فرام کرنے کا وعدہ بھی انہوں نے اس وقت کیا کرناٹک حکومت کی جانب سے کئی سکیوموں کا اعلان کیا ہے لیکن اصل ضرورت مند عوام سکیوموں سے محروم نظر آریا لہٰذا سیاسی لیڈروں کے قریب رہ کر پیلا کارڈ حاصل کرنے والوں پر کاروائی کا اشارہ حکومت کی جانب سے دیا گیا اور جرمانہیں بھی لگایا جا رہا ہے اب تک تیرہ کروڑ جرمانہ وصولے کی بات کہیں جاری ہے تفتی جاریاں جن کے پاس کار اور مہنگے گاڑیاں وہ لوگ بھی بی پیل کارڈ کے مالک بنے بیٹے ہیں اور غریبوں کا حق مار رہے ہیں لہٰذا ان کے خلاب کاروائی کا اشارہ حکومت نے دیا آج نائے وزرعالہ ڈکی شکمار نے بلغام کو سرسری ملاقات فرمائی دراصل آج ان کی ملاقات کا اصل مقصد یہ تھا کہ جنہوں نے بھی کانگریس میں شمولیت اختیار کیے اور کسی وجہ سے جیت نہیں پائے انہیں حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ دوسری پارٹیوں سے کانگریس میں آنے کے بعد بھلے ہی جیت نہ ملی ہو لیکن کانگریس ہی کہ وہ قائد ہے کچھ بھاجپا اور جیڈیا چھوڑ کر کانگریس میں آئے جن کا شکریہ ادا کیا وزرہ ہے کہ جگدی شکٹر اور لکشمن سعودی بھاجپا کو چھوڑ کر کانگریس میں ہے لیکن جیت سرک لکشمن سعودی کی ویلی لہٰذا جگدی شکٹر کے دھر جا کر ان سے ملاقات فرمائی خابروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا دیکھتے رہے اتحاد نو شکریہ اللہ حافظ نم پکشکے شکٹی کوٹٹن تھا انے کا نائکری گاڑی دار ہے آہو نللہ کودہ ننو بیٹی مادگے کائیت تو مجھے ٹائم سکھ لی لہا گوورمنٹ فارمیشن نو بیر بیرے کھرو کابینٹ فارمیشن نو شاہز کانگ سبے گوڑو نم سرکار ادھا گیارنٹی گوڑو دیپارٹمنٹ ریوی گوڑو سرکار ادھا گیت تو آدھا رو مدیدل لی اوٹھ ٹائم آٹ کونڈو پرتے کوڑی جگڈی شتر اور ساودی اور بیٹی مادگے کونتھے دی بندی دیں یہ اللہ دے نم ٹمکور واسو گوڑی واسو ایر بودو شیوڑنگی گوڑی ایر بودو نم پٹرنہ ایر بودو ٹمکور واسو ایر بودو شیوڑنگی شنکہ پکشاڈ نواردہ کودا یہاں سانگڑا ننا پکشک کودا شکتی توبی دار ہے ہسا ناو اورگی شکتی توبی کدو نم کر تھوی جار 미국 لیڈرس گرہیس پارٹی نواردہ نم پکشت نای کرو یہ نہیں ہے کہ یہ یعنی نمائند موسیقی موسیقی